بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ نومبر پوری دنیا میں زیابیتس کے عالمی آگاہی کے دن کے طور پر بنایا جاتا ہے پاکستان میں بھی پاکستان اسلامک میڈیکل اسوسییشن اور الحدمت خیلت فاؤنڈیشن کے باہمی اشتراک سے ورڈ ڈائیوٹیز آویرنیس ڈے کے طور پر بنایا جا رہا ہے اس آویرنیس ڈے کے موقع پر مختلف شہروں میں سیمینارز لیکچرز اور آویرنیس واکس کا اعتمام کیا جائے گا مختلف اسفتالوں اور بیڈیکل سینٹرز میں فری شوگر سکرینگ کیمپس لگائے جائیں گے اور سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اس آگاہی مہم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا اعتمام کیا جائے گا اس آگاہی مہم کا مقصد لوگوں میں یہ آگاہی پیدا کرنا ہے کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے اس کی اب اسباب کیا ہیں اس کی پیچیتگیاں کیا ہیں اور سب سے ضروری کمپوننٹ یہ ہے کہ اس بیماری سے بچاؤ کے کیا طریقہ کار ہے پاکستان میں اس وقت تین کروڑ تیس لاکھ سے زائد افراد اس بیماری میں مقتلع ہیں اور اس مرض کے بڑھتے ہوئے مریضوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے اندیشہ ہے کہ یہ تعداد اگلے چند سالوں میں کئی گناہ زیادہ ہو جائے گی ان افراد میں ڈائیبیٹیز ہونے کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ جو مٹاپے کا شکار ہوں جو غیر متوازن لدا کھاتے ہوں جو روزانہ ورزش اور واق نہ کرتے ہوں اور جن کے خاندان میں ان کے والدین کو یا ان کے بین بھائیوں میں سے کسی کو شوگر کی بیماری ہو یہ بیماری جسم کے مختلف آزا کو متاثر کرتی ہے انسان کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے انسان کے بردے متاثر ہو سکتے ہیں اور اس بیماری میں مبتلا فرد میں فالج کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں دل کے امراض کے زیادہ ہوتے ہیں اور پاؤں کی انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس مرض سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ صحت مند اور متوازن غذا کھائی جائے دن میں کم سے کم چوبیس کھنٹے میں تیس منٹ وردش کی جائے یا وردش کے ساتھ ساتھ تیز واقعے تمام بھی کیا جائے تمباکن و شیشے پریز کیا جائے اور وضن کم کیا جائے اس مرض کی تیزی سے بڑھتی ہوئی رفتار اور پیچیتیوں کو نظر رکھتے ہوئے مدے نظر رکھتے ہوئے میں ہیلتھ پروفیشنل سے گزارش کروں گا ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ورڈ ڈائیبیٹیز کے موقع پہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا اتمام کریں اپنے اسپتالوں اور اپنے میڈیکل سینٹرز کے اندر لوگوں کے اندر اویرنیس پیدا کرنے کے لیے مختلف سیشنز کا اتمام کریں اور میں میڈیا کے دوستوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس ورڈ ڈائیبیٹیز اویرنیس ڈے کے موقع پہ اس پیغام کو عام افراد تک پہنچانے کا اتمام بھی کریں جزا کرنا